گورنر صاحب سب سے پہلا سوال سب سے پہلے شروع کرتے ہیں کیونکہ افکرس آپ گورنر آئے تو آپ سے پہلے عشرت الاباد صاحب تقریباً ایک دہائی سے زیادہ سندھ کے گورنر رہ چکے تھے آپ اپنے دور کو اور عشرت الاباد صاحب کے دور کو کس طرح سے مختلف دیکھتے ہیں؟ میرے خیال ایک تو حالات مختلف ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے اور حالات مختلف اس لیے ہیں کہ آپ نے وہ شروع میں جو سمپ کیا سندھ کا اس میں لائن آرڈر کا ذکر کیا کراچی آپ کو پتا ہے کہ تقریباً نوے کی دہائی سے بہت ہی شدید بہران کا شکار رہا ہے اور لائن آرڈر خراب سے خرابتر چلی گئی اور دوہزار تیرہ میں جب ہماری حکومت آئی تھی تو ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں تھی سوائے اس کے کہ جی ایک ڈرومیٹک انیشیٹیو لیا جائے ٹھیک کرنے کے لیے کراچی آپ نے صحیح کہا کہ کراچی جب پاکستان کا اکنومک اور فائنینچل ہاب ہے اور سب سے زیادہ ٹیکسز یہاں کولیکٹ کرتے ہیں اور یہاں کی حالت سب سے اپتر ہے اور اپتر سے اپتر ہوتی چلی گئی ہے سو میرا خیال ہے اگر آپ دور کے ڈیفرنس کریں گے ایک تو یہ ہے کہ میں نہیں بلیو کرتا کہ کسی کو اتنے عرصے تک رہنا چاہیے کسی بھی پوزیشن میں سو ایک سٹیگنیشن آ جاتی ہے اور آپ کا جو انتسزم فور اور جو آپ کا جوش جذبہ ہوتا ہے آئیم شور وہ جو شروع کے کچھ سالوں میں ہوتا ہے وہ بالکل ایک خطہ ہونا شروع ہو جاتا ہے ہو نہیں سکتا کہ آفٹر ٹین ایئرز ڈویلویئرز آپ اسی فور سے اسی انتسزم سے اسی پیشن سے کام کر رہے ہوں تو اور دوسرا جو نیا آنے والا ہوتا ہے اس کے پاس بہت پیشن ہوتا ہے تو میرا خیال ہے ایک تو پیشن کا بہت بڑا فرق ہے اور اس میں میں ان کو بلیم نہیں کر رہا ان کے اتنے لمبے دور کو بلیم کر رہا ہوں جس میں جو بھی حکومت وقت جنہوں نے فیصلے کرنے تھے جی جی ساڑھے تین سال میرا خیال ہے پی ایم ایل این کا بھی قصور ہے میں بلکل اگری کرتا ہوں